وَيَتَجَنَّبُ حَلَشْكَ الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْقُبُرَا وَيَتَجَنَّبُ حَلَشْكَ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّاب وہ جو مال خرج کرتا ہے اس لیے کہ تاں کے پاکیزہ ہو جائے وَمَالِ أَخَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجِزَاب اس پر کسی کا کوئی عسان نہیں کوئی عسان کا بدلہ اتارا جائے یعنی جب سیدنا ابو بکر صدیقی نظر دے بلال کو عزاد کیا نا غلام سے خرید کا عزاد کیا لوگوں نے کہا جی ہو سکتا ہے کہ بلال کو اوپر ان کا کوئی عسان ہو جس وجہ سے انہوں نے عزاد کیا ہے کوئی عسان کی وجہ سے فرمایا نا ان کے اوپر کوئی عسان نہیں انہوں نے سن کس لیے کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا سبحان اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے جان اور مال نبی پاک علیہ السلام کو پر قربان کیا اللہ نے ان کے مال کا بھی ذکر کیا اللہ پاک نے ان کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے میروہ پر عسان کیا ان کے عسان کا بدلہ میں نے دنیا کو پر دے دیا ہے سبحان اللہ مگر صدیق کیسی شخصیت ہے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ ان کو اللہ پاک عطا فرمائے گی ان کا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو اللہ نے میرے سینے کے اندر ڈالا میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے کے اندر ڈال دیا کتنی بہت بڑی بات ہے کہ جو میرے سینے میں تھا میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اندر ڈال دیا اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق ایک ہوتا ہے صادق ایک ہے صدیق صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو مقتدہ حال کے مطابق بار کرے کہ جیسے آپ ادر آئے ہیں یہ دیکھا ہے ادر حفظہ کے پاس رہی ہیں جو حالات دیکھتے ہیں تو کہیں جی میں وہاں گیا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہے اس کو کہتا ہے صادق ایک ہوتا ہے صدیق صدیق وہ ہے کہ جو بات کہہ دے اللہ پاک ایسے ہی کر دے جو اس کی بات مو سے نکل جائے اللہ ایسے ہی کر دے صدیق کو کہتے ہیں جو سچا ہوتا ہے ایک روایات میں آتا ہے کہ حجرت کی رات ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں آیا تو تاقیق کے اندر علیہ حضرت نے ایک مثال لکھا اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھے ادھر سے ایک جلاد ایک سپائی ابو جال کا نکل آیا اس نے دیکھا کہ یہ جا رہی ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی تلاش میں تھا وہ جب قریب آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتا تھا نبی پاک کو ظاہری طور پر اس نے دیکھا نہیں تھا وہ نہیں جانتا تھا اس نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے اب دیکھو ابو بکر صدیق کا امتحان ہے کہ اگر وہ کہتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہے تو حملہ کر دے گا اور ان کا حملہ کرنا صدیق کے امان کو حملہ تھا اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ سرکار کا نہیں بتاتے کوئی اور بات کرتے ہیں تو چھوٹ بول جاتے ہیں اور چھوٹ آپ نے کبھی صدیقی بھار بولا نہیں اب سوچنے لگے ایک طرف تو یہ امان ہے کہ امان کو پر حملہ ہے دوسری طرف صداقت ہے اب کیا کیا جائے اگر چھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کے اوپر داغ لگتا ہے سوید چادر کے اوپر داغ لگتا ہے اگر میں بتا دیتا ہوں تو نبی پاک کے اوپر حملہ کر دے گا آپ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیا جائے صدیق کی فراست کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی دیانت کے اوپر قربان جائے آپ نے سوچنے کے کیا کیا جائے میعظہ فرماتے ہیں آپ جب سوچنے لگے گرگے پس گئی جانے شکنجے اندری جو ویل دیو چی گانا رو آکے اجی رو محمد اب سوچنے لگے کیا جواب دیا جائے آپ نے اشارت فرمایا کہ میرے ساتھی کا جو پوچھ رہا ہے یہ وہ ہے کہ رجلوی یادین سبیل مجھے سیدھا راستہ بتانے والا ہے فرمایا کہ مجھے سیدھا راستہ بتانے والا ہے اس نے یہ سمجھا کسی منزل پہ صدیق جا رہے ہیں صدیق اکبر کو راستہ کا پتا نہیں اور یہ راستہ بتانے والا ہے آپ کا اشارہ یہ تھا کہ یہ تو مجھے جنت کا راستہ بتا رہا ہے سبحان اللہ مجھے جنت کا راستہ بتا رہا ہے اس بندے نے یہ سمجھا کہ سیدھا ابو بکر صدیق کو یہ راہ بتانے والا ہے مگر آپ کا اشارہ دوسری طرف تھا اور پھر سیدھا ابو بکر صدیق جب مدیرہ پاک کے اندر تشویرے کے سرکار کے ساتھ ہیں تو جو غار سور کے اندر سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گوہ کے اندر سرکار نے اپنا سر بارے رکھا تھا صدیق بار بار جو دیکھ رہا تھا زیارت کر رہا تھا انوار تجلیات ابو بکر صدیق کی تیرے گبر اتنے تھے کہ پتا نہیں چلتا تھا کہ صدیق کون ہے نبی کون ہے سبحان ازا اتنے انوار تجلیات پتا نہیں کر رہا کہ صدیق کون ہے حلام کون ہے آقا کون ہے جب آپ مدینے میں کے اندر گئے مدینے والوں نے یہ سمجھا کہ سیدھنا ابو بکر صدیق یہ جو آقا ہے وہ ابو بکر صدیق آگے بڑے ابو بکر صدیق کی زیانت پر قربان جائیں آج ہی پر قربان جائیں آپ نے اپنی کپڑا لے کر اپنا روما لے کر چادر لے کر نبی پاک اوپر سیاہ کر دی جب سیاہ کیا تو بتا دیا کہ آپ مدینے والوں میں تو حلام ہوں آقا تو یہ ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہان اللہ آپ اندازہ کریں کہ انوار تجلیات کا یہ عالم ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی انوار تجلیات کی بارشے ہو رہی تھی سیدھنا ابو بکر صدیق نے ساری عمر سرکارِ دو عالم فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جیسرکار کا سایاہ نہیں تھا مگر صدیق سائے کی طرح مصور علیہ السلام کے ساتھ ہے بدر میں دیکھو حضر میں دیکھو سفر میں دیکھو ہر مقام کے بر صدیق حضور کے ساتھ ہے آج دیکھو تو گمبت خضرہ میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ سبحان اللہ آج سبحان اللہ آج سبحان اللہ ابو بکر صدیق گمبت خضرہ حضور کے ساتھ ہیں خدا کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا جب سرکارِ دو عالم اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے صدیق اس وقت بھی ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوا انبیاء کے سب سے پہلے جس نے جنت میں جانا ہے انبیاء کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شخصیت ہے کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے بعد تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے حضور نے فرمایا کہ سوا انبیاء کے ساری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھا جائے صدیق کا ایمان ایک ترازو کے اندر رکھا جائے جب اس کو تولہ جائے گا تو صدیق کا ایمان سب سے باری نکلے گا آپ اندازہ کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی وہ شخصیت ہے اور مال جان نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ پہ قرآن کیا اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ یہ جو الحمدلللہ ہمارے محتل مقام قبلہ حافظ صاحب نے یہ احتمام اور انتظام یہ جو کوئی آدارہ یہ اپنے قبلہ حضرت صاحب کی دعا سے یہ تصرف ہے ان کا کہ الحمدلللہ کہ حافظ صاحب اس مقام تک پہنچے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی یہ خاص نگاہ ہے اور میں نے طارق صاحب خود ان کو دے کر کہتے ہیں اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کو دے کر خدا یاد آج 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 کل تو پیر آتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندہ آرام کرتی ہیں اور وہ کیا کہ ہر مسجد کے ساتھ حجرہ ہے اور جیرم کے اندر جب میں گیا تو اس وقت ساتھ ہی حجرہ تھا اس وقت یہ چیچے شریف اتنا یہ بات نہ تھی اس وقت وہاں تصیب ورماتے اور حاجی پیر رحمت اللہ تعالی جو پردہ پورش ہو گیا اس وقت آپ کا بتمن تھا اس وقت آپ نے ماری مرور داری مبارک آ رہی تھی اور سادی سی دھوتی الحمد اللہ تیمت وہ بانتے تھے اور عرص ہوا اس عرص کے اندر میں وقت آتا ہے تو آپ اپنے حجرے سے ایسا دروازہ کھولتی ہے اور صف کے اندر شامل ہو جاتی ہے نماز کے اندر شامل ہو جاتی ہیں آپ زندگی مبارکہ میں جب تک اللہ باق نے آپ حکم وطاقہ دی آپ نے نماز قضا نہیں کی اور جماعت کے علاوہ آپ نے نماز پڑی نہیں ہمارے گاؤں کے ہمارے رشتاروں میں سے مولا صحبت یہ جتنے علیماء یہ سارے ان سے پڑ کر آیا ان کے پاس آپ طالب بیجا کر دیتے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ آ کر ہمارا کام دیکھو تو مولا تشریف جب لے گئے تو آپ فرماتے ہے جس جگہ اوپر آپ نے دین اسلام ایسا پہلایا یہ ہوتی ہے اسلام کے اندر تجدید اگر مجھے کہنے دیجئے تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر وقت کا مجدد ہے تو انہوں وہ تھے اپنے وقت کے کہ آپ نے اسلام میں ایسی تجدید کی ازاد کشمیر میں اس وقت کوئی مولوی نہیں تھا کوئی حافظ نہیں ہوتا لوگ آپ قرآن رفض کرنے کے کوئی لاور کوئی کدر الحمدللہ آپ نے پہاڑوں کے اندر اللہ اس کے رسول کا نام ایسا بلند کیا کہ آج اللہ نے آپ کا ساری دنیا اکبر نام بلند کیا ساری دنیا اکبر آپ کا نام بلند ہے جب آپ کا نام لیا جاتا اوپر پیر اور اس کے باب وہاں بیٹھتی ہیں لوگ مراقع کرتے ہیں آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرمایا کرتے ہمارا یہی مراقع ہے اللہ پاک ان کا فید ہمیشہ کیلئے جاری ساری فرمائے اور جس طرح ان کا تصرف الحمدلللہ حافظ ایمیشہ پر ہے یہ سارا کام جو حافظ نے کیا الحمدلللہ سبز ازر کی اجازت سے ان کی دعا سے اللہ پاک نے کامیابی کامرانی عطا فرمائے ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو مندر مقصود پچائے با خرد وانا کامیابی فرمائے سبز مقصود ایمیشہ سبز جو سبز 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 مرحب سبز ڈیو مرحب سبز 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 آمیشہ سبز